بس بیٹا اب تم نے بہت ایدیاز سے کام لیڈ ہے بس چلدی سے یہ لوگ آ جائیں تو تمہارا نکاح ہو جائے باہر کے تو کسی آدمی کو نہیں بلاؤں گی میں تو مجھے یہ بتاؤ فردین نے کال کی تمہیں جی ناراض تھا مرسی کہہ رہا تھا کہ تم نے میری بہت انسلٹ کیے چلو کوئی بات نہیں شادی کے بعد منا لینا اسے وہ کہہ رہا تھا کہ میں گھر پر آ کر سب کے سامنے اس سے معافی مانگوں تب نکاح کرے گا وہ مزاگ کر رہا ہوگا بیٹا وہ سیریس تھا امی آپ پلیس سمجھائیں اسے کہ ایسا مت کریں اسمی میرے سمجھانے پہ تو وہ مان لے گا لیکن اس کی ایگو ہٹ ہوئی ہے اگر تم اس کے کہنے پہ آج معافی مانگ لوگی تو ساری زندگی نہ وہ تمہاری غلامی کرے گا مجھے غلامی نہیں کروانی اس سے مجھے اپنی عزت کروانی ہے اور وہ ہے کہ میری بیزتی پہ تو لائے اس میں بیزتی والی کیا بات ہے بیٹا پہلے بھی تو تم نے اس کو سوری کہا ہے نا مگر یہ ڈیفرنٹ بات ہے امی بس ازمیہ اب اس بات کو ایشو مت بنا امی آپ سمجھ نہیں رہی ہے اس کا انداز بہت برا تھا یاللہ ازمیہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا تھا مجھے لگتا ہے غلطی ہوگی ہمیں نکا خان کو یہی بلا لینا چاہیے تھا اب سارے کام کیا آپ ہی کریں گی یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے ازمی کی شادی کے لیے ارے ایسی بات نہیں ہے تم جو کہو کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آخر کار ہم تمہارے ان لاؤز ہیں ریلی how nice فردین بیٹا میں جانتی ہوں اسمیہ نے تمہارا بڑا دل دھکھایا ہے اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اس کی طرف سے میں تم سے مافی مانگتی ہوں بیٹا نہیں آپ کو مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری غلطی اس کی تھی اس کو احساس ہونا چاہیی تھا نا یہ کیا کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے سارے معاملے کے بعد ممی کی کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ تا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا کس طرح زب لوگوں نے برداشت کیا یہ ہم ہی جانتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے بٹھائی اسمیہ تم نے مجھے بہت مایوس کیا میں تو سمجھا تھا تم میچور ہو گئی ہو بس ختم کرے نا بات کو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو گیا ہے پلیز ممی آپ کو اس کے بحافے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے میری سب کے سامنے بیزدی کی تھی اب تمہیں مجھ سے سب کے سامنے معافی مانگنے پڑے گی